بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو خون کی کمی یعنی انیمیا ایک ایسی کیفیت ہے جو کسی بھی عمر کے افراد خاص طور پر خواتین کو لاہی کو سکتی ہے جسموں میں خون کی کمی یا انیمیا در حقیقت جسموں میں خون کے سرخلیات کی کمی کو کہا جاتا ہے جو اکسیجن کی فرامی کا کام کرتے ہیں اس مرض میں خون کے سیتمند سرخلیات میں ہیموگلومن کی کمی ہو جاتی ہے ہیموگلومن وہ جوز ہے جو خون کو سرخ رنگ دیتا ہے یعنی جسم کو خون کی کمی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہیموگلومن کی سطح کو مناسبات تک برقرار رکھا جا سکے کیونکہ اس کی کمی شدید تھکاوٹ اور کمزوری کے ساتھ ساتھ انیمیا کا شکار بنا سکتی ہے اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہیموگلومن کی کمی سے بچنے کے لیے آئرن سے برپور گزاؤں کا استعمال بہت ضروری ہے جو کہ ہیموگلومن کی پیداوار کے ساتھ خون کے سرخولیات کے لیے اہم کردار ادا کرنے والا جوز ہے انیمیا کچھ افراد کو پیداشی طور پر ہوتا ہے جسے تھیلسیمیا بھی کہا جاتا ہے مگر بیشتر افراد ایسے ہوتے ہیں جو آئرن یا ویٹیمن بی ٹویل کی کمی کے باعث اس کا شکار ہو جاتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی گزاؤں کے متعلق بتائیں گے جو خون کی کمی پوری کرنے کے لیے بہترین ثابت ہوں گی تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اوڈو لیپ کا حصہ نہیں بنیں تو اوڈو لیپ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں نمبر ایک آئرن جذب کرنے کی صلاحیت بڑھانے والی گزائیں خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جہاں زیادہ آئرن والے کھانے کھانا ضروری ہیں اور سبس پتوں والی سبزیاں بغیرہ ہمارے جسموں میں آئرن جذب کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایسے کھانے جو ویٹیمن اے اور بیٹا کروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں وہ بھی جسم کے اندر آئرن کو جذب کرنے اور استعمال کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں ویٹیمن اے مچھلی، گردوں، قدو، شکرکندی اور کیلے بغیرہ کھانے سے حاصل کر سکتے ہیں اور ایسی سبزیاں اور بھل جن کا رنگ سرخ، پیلا اور زرد ہو ان سے بیٹا کروٹین حاصل کی جا سکتی ہے جیسے گاجر، حلوہ قدو، شکرکندی اور آم وغیرہ اس کے لئے وہ ویٹیمن اے کی کمی ویٹیمن اے کے سپلیمنٹ کھانے سے بھی پوری کی جا سکتی ہے یاد رکھیں ویٹیمن اے کی زیادہ مقدار استعمال کرنا خطہ نہ ہو سکتا ہے نمبر دو کشمش کشمش میں آئرن، کیلشیم اور پوٹاشیم بہت اچھی مقدار میں پائے جاتا ہے کشمش طاقت کا بہت اچھا ذریعہ ہے جو لوگ محنت والے کام کرتے ہیں وہ کشمش کے استعمال لازمی کریں کشمش کے استعمال کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے بیس گرام پان یا سات دانیں کشمش لے کر ان کو ساری رات کے لیے ایک گلاس پانی میں بھگو دیں صبح اٹھ کر وہ پانی پی لیں جس میں کشمش بھگوئی تھی اور پھر کشمش بھی کھا لیں یہ خون کی کمی پوری کرنے کے لیے بہت مفید ہے خون کی کمی پوری کرنے کے علاوہ اس سے میدے کی تحضابیت بھی دور ہوگی اس میں انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات پائی جاتی ہیں اور یہ جل کے مسائل کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور اس کے استعمال کا مشورہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں بھی جا بجا ملتا ہے نمبر تین خجور کے استعمال خجور کے انسانی صحت کے لیے فوائد اور آفاتیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اگر ہم اس کا روز استعمال کریں تو صحت کے بہت سے مسائل سے چھٹکارہ با سکتے ہیں خون کی کمی دور کرنے میں بھی یہ مددگار ثابت ہوتی ہے اس میں آئرن پائے جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں موجود فائبر ہمارے میدے کے لیے بہت مفید ہے اس میں میگنیشیم بھی پائے جاتا ہے جس کی وجہ سے خون کی شرعہ کنٹرول میں رہتی ہے یہ دماغی سید کے لیے بھی بہت مفید ہے نمبر چار انجیر کا استعمال انجیر غزائیت سے بھرپور ہے اس میں ویٹیمن اے ویٹیمن بی اس کے علاوہ اس میں کیلشیم آئرن اور پوٹاشیم بھی بھرپور مقدار میں پائے جاتا ہے یہ خون کو پتلا کرتی ہے زہریلے مادوں کا اخراج کرتی ہے قبض کے مسائلگا بھی حل کرتی ہے انجیر کا دودھ کے ساتھ استعمال ہمارے جسم سے خون کی کمی دور کرتا ہے رات کو تین دانے انجیر ایک گلاس دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح انجیر کھا لیں اور دودھ پی لیں نمبر پانچ انار کے استعمال انار میں کیلشیم اور آئرن بہت اچھی مقدار میں پائے جاتا ہے یہ پھل آئرن کی کمی کو پورا کر کے ریڈ بلڈ سیلز کی تعداد کو بڑھاتا ہے یہ خون کے بھاو کو بھی ٹھیک کرتا ہے یہ پھل انیمیا سے لڑنے کی بھرپور طاقت رکھتا ہے صبح ناشتے میں ایک کنار ضرور کھانا چاہیے یہ میدے کی گرمی بھی دور کرتا ہے اور جگر کی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے یہ جسم سے فاسد مادوں کا بھی اخراج کرتا ہے نمبر چھے تربوز صحت کے لیے مفید تربوز کا بیشتر حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ اس میں حیاتین اور مادنی اجزاء بھی پائے جاتے ہیں ماہرین تربوز کی گزائیت سے متعلق کہتے ہیں کہ اس قدرتی پھل میں نوے فیصد پانی اور دس فیصد فولات پائے جاتا ہے پوٹاشیم سوڈیم کیلشیم فاسفورس نشاستہ اور روغنی اجزاء سے بھرپور یہ پھل جسم میں موجود پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین پھل تسلیم کیا جاتا ہے یہ جسم میں پانی کی کمی دور کرنے کے ساتھ ساتھ سرک خلیوں یا ہیمو گلوبن کا لیول بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے نمبر سات چکندر اس میں فائبر آئرن فالک ایسٹ اور پوٹاشیم کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے اس لئے ماہیدین نے طب چکندر کو ہیمو گلوبن کی سطح بڑھانے کے لیے بہترین قرار دیتے ہیں چکندر کا جوس پینا بہت فائدہ مند ہے یہ صحت باکش اور مفید سبزی کے بیماریوں سے نجات دلانے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے چکندر جسم میں آئرن کی کمی کو دور کرتا ہے جس سے جسم کے سرخ خلیوں کی مرمت ہوتی ہے ماہیدین اسے کسی بھی شکل میں اپنی خوراک کا لازمی حصہ بنانے کا مشورہ دیتے ہیں نمبر آٹھ سرخ لوبیا لوبیا بھی خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ اس میں وہ تمام اجزاء پائے جاتے ہیں جو خون کی کمی پوری کرنے کے لیے جسم کو دستیاب ہوتے ہیں لوبیا کو چاہے سوب بنا کر یا سالن بنا کر جس طرح بھی چاہیں استعمال کیا جا سکتا ہے نمبر نو عاملہ کا مربع عاملہ میں بھرپور مقدار میں آئرن پائے جاتا ہے اس میں خون بڑھانے کی صلاحیت ہوتی ہے جن افراد میں خون کی کمی ہوتی ہے عاملہ کا مربع ان کے لیے دوائی کے طور پر کام کرتا ہے اس کے استعمال خون بھی صاف کرتا ہے اس لیے آپ کو عاملہ کا مربع ضرور استعمال کرنا چاہیے اس کے استعمال صبح خالی پیڑ یا شام کو بھی کر سکتے ہیں نمبر دس ڈالیں ڈالیں متدد گزائی اجزاء سے بھرپور ہوتی ہیں خصوصاً آئرن کے حصول کا اچھا ذریعہ ہیں ایک پلیٹ دال میں آئرن کی مقدار 6.6 میلی گرام ہوتی ہے کالے چنوں سے بھی آئرن کو حاصل کیا جا سکتا ہے آدھے کب کالے چنوں میں 1.8 میلی گرام آئرن ہوتا ہے ڈالیں فولیٹ مگنیشیم اور پٹاشیم کی حصول کا اچھا ذریعہ ہیں تقیقی رپورٹس کے مطابق بیجوں اور دالوں سے شکر کے شکار افراد میں ورم کم ہوتا ہے جبکہ دالوں کو کھانے سے امراض قلب کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے اور جسمانی وزن میں کمی لانے میں بھی مدد مل سکتی ہے نمبر گیارہ کیلے اور سیب کا مشروب سیب اور کیلے سے بننے والا ایک مشروب ایسا ہے جو کہ موڈاپے پر کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ جسم میں آئرن کی سطح بڑھانے میں مدد دیتا ہے اس کے لئے ایک کیلہ ایک سیب ایک کھانے کا چمچ شہد اور آدھا گلاس دودھ لے لیں کیلے کا چھلکہ اتار کر اسے کاٹ لیں جس کے بعد سیب کو چھلکوں کے ساتھ ہی ٹکڑوں میں کاٹیں اب انہیں جوسر میں ڈال کر ایک چمچ شہد کا اضافہ کر دیں اور پھر دودھ کو بھی ڈال کر سب اجزاء کو اچھی طرح بلینڈ کر لیں اگر تو آپ کو یہ مشروب گاڑا لگے تو اس میں مزید دودھ کو ڈال کر بلینڈ کریں اس مشروب کے استعمال بہت کم وقت میں خون کی کمی کے مسئلے سے نپٹنے میں مدد دے سکتا ہے نمبر بارہ کلیجی کلیجی میں آئرین کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے جو انسانی جسم کے لئے بہت مفید ہے کلیجی غزائیت سے بھرپور ہوتی ہے اگر انسان اسے اپنی خوراک میں شامل رکھے تو بہت سی دائمی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے کلیجی جسموں میں خون کی کمی کو آسن طریقے سے پورا کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے ہفتے میں اگر ایک بار اس کے استعمال کیا جائے تو سود من ثابت ہو سکتا ہے مہیدین کے مطابق کلیجی حیاتین مادنیات اور فیٹ سے بھرپور ہوتی ہے تمام حیوانی بافتوں میں کلیل مقدار میں تانبہ موجود ہوتا ہے اسی طرح کلیجی میں تانبے کی موجودگی انسانی جسموں میں میٹابولیزم کو سپورٹ کرتی ہے آپ اپنی روزمرہ غزا سے 0.9 ملی گرام تانبہ حاصل کرتے ہیں اور اگر آپ تیرہ آنس تقریباً 350 گرام کلیجی کی استعمال کر لیں تو آپ 12 ملی گرام تک تانبے کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں کلیجی ہمیشہ تازہ اور صحت من جنوروں کی استعمال کرنی چاہیے اور بہت زیادہ استعمال نہ کریں نقصان کا باعث بنے گی نمبر تیرہ خشک آلو بخارے خشک آلو بخارے بھی خون کی کمی دور کرنے میں انتہائی محسر ثابت ہوتے ہیں یہ ویٹیمن اور آئرن سے برپور ہوتے ہیں جو ہیمو گلوبن کو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان میں موجود میگنیشیم بھی سوالے سے مدد دیتا ہے میگنیشیم جسم میں آکسیجن کی ترسیل میں مدد دیتا ہے نمبر چودہ خشک خوبانی خون کی کمی سے بچانے کے لیے ایک اور بہترین میوہ خشک خوبانی ہے جس میں آئرن اور ویٹیمن سی کے ساتھ ساتھ فائبر بھی موجود ہوتا ہے جو کہ قبض سے بچانے میں مددگار جوز ہے نمبر پندرہ چنے ناشتے میں مزیدار تو لگتے ہی ہیں اس کے ساتھ یہ پروٹین اور آئرن سے بھی برپور ہوتے ہیں جو کہ ہیمو گلوبن کے لیے بہترین ہے اب پریز جان لیں اگر آپ میں ہیمو گلوبن کی کمی ہے تو آپ کو ایسی چیزوں سے پریز کرنا چاہیے جو آپ کے جسموں میں آئرن جذب کرنے کی صلاحیت کو روکتی ہیں آئرن کو روکنے والی چیزوں میں کافی، چائے، سافٹ ڈرنکس، کلشیم سے برپور گیزائیں یعنی ڈیری پروڈکٹ وغیرہ شامل ہیں ان سے مکمل پریز کریں